کانگریس کی ٹکٹ کس کس کو چاہیے ہاتھ کھڑے کرو ساید کانگریس کے اتحاس میں ایسا پہلی بار ہوا ہے جب سارجنی گروپ سے ایم ایل اے کی ٹکٹ چاہنے والے نیتاؤں کے ہاتھ کھڑے کروائے گئے ہیں یہ ہے کانگریس کے ہریانہ کے پرباری دپک باوریا جو کہ کانگریس کے نیتاؤں کی میٹنگ لے رہے ہیں اور سارجنی گروپ سے ہی ان سے یہ پوچھ لیا کہ اگلے ویدھان سواچناؤں میں کانگریس کی ٹکٹ کون کون چاہتا ہے وہ سبھی نیتاؤں اپنے ہاتھ کھڑے کر لیں تو ایک ایک ہلکے سے پندرہ پندرہ بیس بیس نیتاؤں نے ہاتھ کھڑے کر لیے تو نام زیادہ ہونے اکان سب کے نام ریجسٹر میں لکھوائے گئے اور ان سبھی نیتاؤں کی اگنی پرکشہ اب لوگ سواچناؤں میں ہوگی جس نیتاؤں کے بوتھ پر کانگریس کے پرتیاسی کو لیڈ نہیں ملے گی لوگ سواچناؤں میں تو اس کا نام پینل سے ہی باہر کر دیا جائے گا یعنی کہ لوگ سواچناؤں میں ان نیتاؤں کی پرکشہ ہوگی جو کانگریس کی ٹکٹ پر اگلا ویدھان سواچناؤں لڑنا چاہتے ہیں پوری خبر پر بات کرتے ہیں میں آپ کا دوست کرمپال ویڈیو شیئر کرے چینل سبسکرائب کرے اب بات کرتے ہیں دیپک باوریا یہ آپ دیکھ رہے ہیں پکشر میں دیپک باوریا ہے جو ہریانہ پردیش کانگریس کے پر باری ہیں وہ میٹنگ لے رہے ہیں پچھلے دنوں انہوں نے پورے ہریانہ کے جلہ مکھیلوں پر جا کر کانگریس نیتاؤں کی پتہ دکھاریوں کی میٹنگ لی اور اس میٹنگ میں یہ پوچھا ہے کہ اگلا جو ویدھان سواچناؤں ہے کون کو لڑنا چاہتا ہے تو ایک ہی الکے سے ہلکے وائز انہوں نے میٹنگ لی بھئی اب اکلانا آجاؤ اب ہسار آجاؤ جیند آجاؤ جلانا آجاؤ تو الگ الگ ہلکے وائز انہوں نے میٹنگ لی اور جب انہوں نے نام پوچھنے لگے ایک الکے سے تو کسی الکے سے بیس آتھکڑے ہوگئے کسی نے پچیس آتھکڑے ہوئے کسی الکے سے پندرہ لوگوں نے آتھکڑے کیے اتنے اتنے لوگ مطلب ٹکٹ لینے کے چک تھے تو دیپک باوریا نے ان سبھی نیتاؤں کی نام لکھوا لیا اپنے سہیوگی سے کہ ایک ایک الکے سے جو ٹکٹ لینے ایچھو گئے ان سب نیتاؤں کے نام لکھ لیجئے اور دیپک باوریا نے یہ کہہ دیا کہ اب جو لوگ سوہ چناؤں ہونے ہیں لوگ سوہ چناؤں میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ میں سے کس کے بوت پر کانگریس کے پرتیاسیوں کتنی لیڈ ملتی ہے تو جو سب سے زیادہ لیڈ ملے گی ان نیتاؤں کے نام کو پینل میں رکھا جائے گا اور پھر اہنی میں سے ویچاری مرس ہوگا اور جن نیتاؤں کے بوت سے اور کانگریس کے پرتیاسی کو لیڈ نہیں ملتی ہے تو اس کو پینل سے ہی بار کر دیا جائے گا تو یعنی کی چناؤں لوگ سوہ کا ہوگا لیکن اگنی پرکشیاں ان کی ہوگی جن کو اگلا ویدھان سوہ چناؤں لڑنا ہے جن نیتاؤں کا ویدھان سوہ چناؤں میں ٹکٹ چاہیے تو پورا جو معاملہ تھا پوری جو میٹنگ تھی اندر کی بات کیا تھے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں دیپک باہوریا نے ایک بڑے رن نیتی رکھی اپنے پتہ دکاریوں کارے کرتا ہوں کے سامنے کہ لوگ سوہ چناؤں میں تو انہوں نے کہا کہ پارٹی اپکس میں بہت اچھی لہر ہے اور اس بار وہ بہت اچھی شیٹے جیتنے جا رہے ہیں اتنا آتمی سوہ سے وہ دکھے لیکن وہ ساتھ میں ویدھان سوہ چناؤں کو لے کر بھی ابھی سے وہ تیاری کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جیسے بی جے پی کے جو پنہ پرموک ہیں اسی طرز پر اب کانگریس کے بھی منڈلم بنائے جائیں گے ہر ایک بوتھ پر کانگریس کا ایک منڈلم ہوگا اور اس ایک منڈلم کے نیچے مطلب قریب سو ووٹوں کے آس پاس اس کے ہوں گے اور انہوں نے یہ کہا کہ ایسے مطلب ماس لیڈر ہر ایک جو منڈلم ہوں گے وہ ایسے نیتہ ہوں گے کہ وہ سو دو سو لوگ ہیں ووٹر ہیں جو اس کے نیچے اور اس کی کہنے پر وہ کانگریس پرکس میں ووٹ کر سکیں اور جنتہ سے فیڈبیک لیا جائے گا اور اس فیڈبیک کی آدھار پر یہ جو منڈلم ہے یہ بنائے جائیں گے ایک انہوں نے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کہ منڈلم بناتے سمیں اور جو پدادی کاری بنائے جائیں گے ان کو بناتے سمیں اور جو جلہ دکس بنائے جائیں گے لوگ سوچناؤں کے بعد اس میں جو دلی تورگ ہے اس کو خاصا مہتہ اس میں دیا جائے گا اور جلہ دکس ان نیتاؤں کو بنا جائے گا جو کی آرثی گروپ سے بھی تھوڑا مضبوط ہوں اور پارٹے کے کاریکرم جو ہوتے ہیں اس میں خرچہ کر سکیں اور فیلڈ میں ایکٹیو ہوں اور جس کا کچھ اپنے علاقے میں جنادار بھی ہو اور جلہ دکس کے ساتھ کاریکاری جو ادھار ہیں جلے کے دو تین وہ بھی بنایا جائیں گے اور سارے گھٹوں سے فیڈبیک انہوں نے لیا سرجے والا گھٹ سے یا سیلجا گھٹ سے جو الگ الگ کانگریس میں گھٹ ہیں انہوں نے سب کے جو سمرتھک نیتاؤں تھے سب سے فیڈبیک بھی انہوں نے لیا لوگ سوات چناؤں کو لے کر لوگ سوات چناؤں میں کیا مدے کانگریس لے کر ابھی جائے گی لوگوں کے بیچ میں اس پر بھی انہوں نے لیا تو نام ایک ہم بتا رہے ہیں کہ کون کون نیتاؤں تھے جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے جین جلے میں جو میٹنگ لی تھی دیپک باوریا نے اور اس میں سب سے زیادہ ہاتھ کھڑے ہوئے تھے جلانہ سے قریب سترہ مطلب کانڈیڈیٹ نے ہاتھ کھڑے گئے اور سترہ کانڈیڈیٹ جلانہ سے کونگریسی ٹکٹ کے اچھک ہیں اور پندرہ جو نیتاؤں ہیں وہ جین دلکے سے اور سفیدوں سے صرف ایک ہی نام تھا ودایق سباز گانگولی دوسرے کسی نیتا نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا نروانہ جو ریزرو ہے وہاں سے چار نیتاؤں نے ہاتھ کھڑا کیا اور اچھانہ سے ساتھ نے تو سب سے پہلے جیند کی ہی بات کر لیتے ہیں جیند سے ہاتھ کھڑا کرنے والوں میں تھے بلجید سنگھ ریڈو لکشا ملک پلانٹ کے اونر ہیں اور پرموچ سواگ ہیں پورو میں چناؤ لڑ چکے ہیں پونگرگ ہیں یوانیتا ہیں ویسے سمدائے سے اور رشی پال حیبت پر نے ہاتھ کھڑا کیا لیکن دیپک باوریا نے ان کا آتھنی سے کروا دیا کہ آپ اس لائن میں نہیں رہو گے اور میں بھی یہ سماؤنا جتائے گی کہ ان کو جلہ دکھ سے اگر لوکش بات چناؤں کے بعد سوپا جاستا ہے جلہ دکھ سے آپ پد اس لئے ان کو کہہ دیا کہ آپ اپنا نام مت لکھاؤ سوچی میں اور دیپک پندارہ تھے سوریش گویت تھے اور ویفشائی ہیں پردیپ گل نے ہاتھ کھڑا کیا انیلوں کے بڑے نیتا ہوتے تھے یوہ ونگ کے پردیش کے پر بھاری رہے پردیش کے دکھ رہے جے جے پی میں بھی رہے انیلوں میں بھی رہے اور بھپندر ہوتا نے پسلا جب لوکش بات چناؤں لڑا تھا اس سمیں وہ کانگرس میں ان کا ساتھ دینے آئے تھے انسل سنگلہ پورو منتری کے بیٹے ہیں اور پسلا چناؤں بھی لڑیا دلیت نیتا کمل سنگھ چوہان اور راجو لکھینہ رگبیر بھار دواز ڈاکٹر سریش دیو کوشیگر رمی سینی گائتری دیوی منوز کماری تو یہ نیتا تھے جین دل کے سیز جو کی ویدان سبحانہوں میں کانگرس کی ٹکٹ چاہتے ہیں چاہ پانچ سب کو جانتے ہیں آپ کا نام کیا ہے سب پپنڈا رہا ہے سب پانچے ہیں آپ کو چناؤں نہیں لگ دلوں پارٹی کے جو آدیش ہوں گے نہیں لگ آپ تھڑا مدھو گیا آپ نے یہ پوچھا دا کہ جیند والے کن کن ہے چناؤں رکھنا نہیں چناؤں رکھنا چناؤں رکھنا چاہتے ہیں تلیٹوں میں میرا بھی آپ کے پاسدے ہوگا ہے سب پانچے ہیں یہ آپ کے پاسدے ہیں مرے گرلے ہم یہ گونا ہے سریز دیو پاسدے سریز دیو پاسدے کمال چوانھ جی سر میں اس میں کمیوٹی سے ہوں کہ یہ کوئی ابھی شاب تو نہیں ہے آپ جہدرہ پر لڑ ستتے ہیں کون منہ نہیں کریں گا آپ کے دعویداری پر میں کوئی منہ نہیں کرتا ہے چکا جنا میں آپ کے پریغے کردے چکا تو آپ کٹے ہوں گے اور جلانہ کے جو نیتا تھے ان میں دھرمیندر ڈھولوس میٹنگ میں تھے ہاتھ کھڑا کرنے والوں میں جگوی ڈھگانا اور اسوک ملک سرجیوالا کے سپورٹر ہیں یہ لوگ ہاتھ کھڑے کرنے والوں میں تھے پرمیندر ڈھولوس میٹنگ میں نہیں تھے اور سرج بھان کازلوس میٹنگ میں تھے ہاتھ کھڑا نہیں کیا لیکن ان کا بھی لسٹ میں نام لکھیا گیا یعنی کہ جلانہ سے جو تھے ان میں سے دھرمیندر ڈھول اور سرج بھان کازل پرمیندر ڈھول یہ لوگ وہ ہیں جو پہلے بھی چناؤ لڑ چکے ہیں اور اسوک ملک زگوی ڈھگانا روحید دلال نوین سانگوان یہ یوہ نیتا ہے اور منجی تلاتر جو کہ ابھی فرس ٹائم چناؤ ٹکٹ مانگنے کے چکے ہیں ٹکٹ چاہ رہے ہیں چناؤ ابھی تک نہیں لڑیا ہے اچانہ سے جو نیتا تھے ان نیتاؤں نے بڑا زور لگایا اور جب اچانہ کے نیتاؤں سے ہاتھ کھڑے کروائے تو انہوں نے یہ کہا باوریا سے کہ آپ برندر سنگھ کی کانگریس میں انٹری نہیں کر دینا ہم جیت لاکر رکھ دیں گے لیکن آج برندر سنگھ کانگریس میں انٹری کر گے جس چیز کا ان کو ڈر تھا وہ سکسے سنگا ہو گیا تو کون کون ٹکٹ چاہتے تھے یہ وہ نیتا تھے جنہوں نے اس میٹنگ میں ہاتھ کھڑے کیے تھے تو ساید ان کے سپنے تو اب ختم ہو چکے ہیں اور برندر سنگھ پروار سے ہی امید ہے کہ اگلے ویدان سواجناؤں میں میڈم پریم لطا چناؤں لڑنے جا رہے ہیں کونگریس کے ٹکٹ پر اور ابھی لوگ سواجناؤں برزیندر سنگھ لڑنے جا رہے ہیں نروانہ سے جن نیتاؤں نے ہاتھ کھڑے کیے ان میں ستویر دبلینڈ اور اماندی بیلرخان ویدیارانی دنودہ اور سومن بیدی تو ان چار نے کھڑا کیا نیتاؤں نے دو مہلا نیتری ویدیارانی دنودہ جو بھی پچھلے دو چناؤں ہار چکی ہیں اور سومن بیدی جو کی بیجے پی سے آئی ہیں مہلا آئیوں کی میمبر بھی رہی ہیں تو یہ وہ نیتا تھے پورے جنج لے کے سپیدوں سے شرف سباس گانگولی جو ورطمان میں ویدائک ہیں تو یہ میٹنگ تھی بڑی جوسیلی میٹنگ ہوئی اور اس طرح کی میٹنگ جیسے یہاں جیند میں نام لکھوا ہے اسی طرح سے ہسار میں فتی آباد میں شرسہ میں سبھی جلوں سے دپک باوریا نے میٹنگ لی اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ایک سکول میں جہاں ووٹ پڑتی ہیں دو دو تین تین بوت ہوتے ہیں اس کو ایک سیکٹر میں بٹا جائے گا اور اس ایک ایک سیکٹر پر مضبوطی سے اس کی پلاننگ ہوگی اور منڈلم بوتھ وائز ہوں گے ایریا وائز نہیں بنایا جائیں گے ایک ایک بوتھ پر منڈلم ہوگا اور انہوں نے ایک سب سے بڑی بات یہ کہی کہ جو گھٹ بازی فیلڈ میں کہہ جا رہی ہے کہ یہ ہودہ گھٹ ہے سیلجہ گھٹ ہے گھٹ بازے کسی صورت میں برداشت نہیں ہوگی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب مدھیہ پردیش کے چناؤ تھے تو انہوں نے کمل ناتھ کو بھی لائن میں کھڑا کر دیا تھا کوئی بھی نیتہ ہو جیلا دکھس بنیں گے یا اور دوسرے پد ہوں گے یا جب ٹکٹو کا آؤٹن ہوگا کسی کی کوئی سفارش نہیں چلنے دیں گے جنہوں نے فیلڈ میں کام کیا ہے جو جتاؤ ہوگے سروے میں جن کا نام نمبر ایک دو پر ہوگا صرف انہی ناموں پر منتھن ہوگا کسی ایک بھی سفارش سے کسی بڑے نیتہ کی سفارش سے وہ ویدان سوچنو میں ٹکٹ نہیں لینے دیں گے تو اس طرح کی انہوں نے باتیں کہیں ہیں اور ایک بڑی انہوں نے سپت دلوائی کہ جن لوگوں کو جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے کہ وہ ٹکٹ لینے چاہتے ہیں ان سے یہ سپت دلوائی کہ ٹکٹ 20 میں سے ایک کو ملے گی لیکن جو 19 ہوں گے وہ کانگریس کے لئے کام کریں گے اور وہ نردلیت چناؤں نہیں لڑیں گے یہ بھی انہوں نے ایک سپت دلوائی اور کانگریس کے اگلے ویدان سوچنو میں کیمپیننگ کے مددے کیا ہوں گے اور ساتھ میں لوگ سوچناؤں میں بھی اب کامپیننگ کے کن مددوں پر وہ چناؤں لڑیں گے گوشنا پتر تو ہو گیا اس کے علاوہ جو لوکل مددے کیا ہوں گے تاکہ وہ جو ستھانی ہمارا پرتیاسی ہوگا لوگ سوچناؤں گا اس کے سامنے رکھے جاسکے وہ ان مددوں کو لے کر لوگوں کی بیچ میں جائے ان کو کھوزنے کی بات ہوئی ایک انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوڈنیٹر بھی بنائے جائیں گے مطلب ہر ایک جلے میں دو تین کوڈنیٹر ہوں گے چیئرمن ہوگا وہ پرانا ہوگا کوڈنیٹر ہوگا وہ ینگ ہوگا تو اس طرح سے چیئرمن اور کوڈنیٹر بنائے جائیں گے پورے جو جلے بھر کے جو پرتیاسیوں کا چین ہے اور پرتیاسیوں کا پینل ہے اس کو لے کر وہ کام کرے گا اور انہوں نے ایک بڑی بات یہ کہی کہ اوبزرور مطلب لگیں گے اور اوبزرور سروے کریں گے پورے مطلب ہر جلوں میں جا کر ایک کے گھلکوں میں جا کر اور وہ اوبزرور کی جو ریپورٹ ہوگی وہ بھی بہت مائنر رکھی جائے گی تو اس طرح سے انہوں نے جو یہ پورا چرچہ کی اور ان میٹنگز میں ایسے ہی نیتاؤں کے نام لکھے گئے تو اب لوگ سواجناؤں میں ان سبھی نیتاؤں کی اگنی پرکشہ ہے ان کے بوت دیکھے جائیں گے کہ ان سب کے بوت پر کونگرس کا پرتیاسی کتنی ووٹوں سے جیتا ہے کتنی ووٹوں سے آگے رہتا ہے اور ان کے آس پاس کے بوت ان کا گاؤں مالیا وہ جس گاؤں کے ہیں یا جس وارڈ میں سہر میں رہتے ہیں تو وہاں کونگرس کی پوزیسن کیا ہے اس کے آدھار پر بھی پھر اگلا جو ٹکٹ کا جو پینل بنے گا ویدھانس بچناؤں میں اس پینل میں ان کے نام رکھے جائیں گے پھر ان کے ناموں پر گمبیرتا سے ویچار کیا جائے گا آپ کا دوست کرم پال ویڈیو سیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد